السلام علیکم دوستوں یہ شہر مکہ کا نظرہ ہے ہر ایمان والے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ شہر مکہ جائے اور دنیا بھر سے لاکھوں لوگ روزانہ شہر مکہ کی طرف جاتے ہیں یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے لیکن سعودی عرب کے اندر ریلیجیس سیگریگیشن پایا جاتا ہے یعنی کہ غیر مسلموں کو مکہ آنے کی پرمیشن نہیں ملتی گورنمنٹ کی طرف سے یہ سعودی عرب کے مفتی صاحب ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ریپورٹر ان سے سوال کر رہا ہے ریپورٹر ان سے یہ سوال کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ میں غیر مسلموں کیا میں مکہ آ سکتا ہوں لیکن مفتی صاحب اسے جواب میں کہتے ہیں کہ اگر تم مکہ آنا چاہتے ہو تو تمہیں مسلمان بننا پڑے گا ورنہ صرف گوگل میپس کے اوپر تم مکہ کو دیکھ سکتے ہو یہ کافی سال پرانا انٹرویو ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل بھی ہوا تھا لیکن ابھی ابھی دو تین دن پہلے کا یہ ویڈیو فوٹوز ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک غیر مسلم یہ شخص ہے یہ مکہ کے اندر انٹر ہوا لیکن یہ وہیں پر خاموش نہیں بیٹھا یہ یہاں پر کیا لکھ رہا ہے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اس نے لکھا ہے I'm not مسلم but I went and conquered مکہ جانے سے پہلے اس نے ایک ویڈیو بنایا نوز بلہ اس میں یہ خود کو خدا بتا رہا تھا کیا کہا اس نے یہاں پر آپ سن سکتے ہیں very special day today i'm going to mecca i am a god i am a god i am the prince of the king my throne shall be established what's up اور اس نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی لکھا کہ یہ مکہ کے اوپر خفزہ کر چکا ہے جیسے ہی سوشل میڈیا کے اوپر اس کے فوٹوز اور ویڈیوز ویڈیوز ہوئے ایک بہن نے سے رپلائی دیا اور یہی نہیں سے اس کے اوخات یاد دلا دی so this christian lied and impersonated being muslim so that he can enter the haram and in his caption he tries saying that he conquered mecca but my friend you dressed like a muslim said you were muslim prayed like a muslim and impersonated an entire muslim identity he thinks he conquered mecca but the truth is that islam conquered him the irony جیسا کہ آپ نے سنا ایک بہن نے اس کو اس کی اوخات یاد دلا دی اور بتا دیا کہ تُو نے اسلام کو فتح نہیں کیا نہ ہی مکہ فتح کیا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جینس اور شرٹ پینا کرتا تھا لیکن مکہ جانے کے لیے یہ جھوڑ بولا مسلمانوں کی طرح کپڑے پینا اور جو ڈریس عمرہ کرتے وقت پینا جاتا ہے وہ ڈریس بھی اس نے پینا یا ہی نہیں اس نے سر کے اوپر ٹوپی بھی لگائے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وضو بھی کر رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے سعودی کے اندر رول ٹوڑنے کے اوپر سخت سزائیں دی جاتی ہے اور اسی وجہ سے سزا سے بچنے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا اچھا ہوائی نے سعودی کے اندر رہ کے یہ فوٹوز اور ویڈیوز کو پوسٹ نہیں کیا تو سعودی کے یہ پولیس والے اس کو بتاتے کہ اس کی اوخات کیا ہے سعودی عرب کے اندر آ کر رول ٹوڑنے والوں کے خلاف سعودی حکومت سخت کاروائی کر رہی ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پانچ ماہ دوزار تیویس کا یہ ٹوئٹ ہے بھائی یہاں پر بتا رہے کہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہاں آ کر رول بریک کرتا ہے یا پھر اللہ یا پھر نبیوں کا مزہ کھڑاتا ہے اس کی ریپورٹ آپ کر سکتے ہیں کامنا ایپ پر اب یہ سعودی عرب کے باہر ہے اسی وجہ سے اس نے یہ فوٹوز اور ویڈیوز دالے آپ دیکھنا یہ ہوگا کیا یہ دوبارہ سعودی عرب جائے گا یا پھر نہیں ہمارا تو کہنا ہے کہ اس سے سعودی عرب دوبارہ ضرور جانا چاہیے تو آپ لوگیں کیا رہے اس سے متعلق کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے تو انشاءاللہ کے لئے ویڈیو میں نہ خواہ دوں گی اللہ حافظ